ہیلو دوستو آج ہم فوسفورس ڈرگ پکچر کے بارے میں بات کریں گے فوسفورس ڈرگ پکچر کے بارے میں جاننے کے پہلے ہم فوسفورس کے کچھ کیمیکل پروپرٹیز کو جانیں گے اس پروپرٹیز کو آپ دھیان سے سنیں کیونکہ آگے جائے کے اہی پروپرٹیز ہمیں فوسفورس ڈرگ پکچر کو پہچاننے میں یا پڑنے میں مدد کریں گے فوسفورس ایک کیمیکل ایلمنٹ ہے جس کا ایٹومک نیمبر ہے 15 اور فوسفورس ہائیلی ریاکٹیو ہے اور فوسفورس کبھی بھی فری ایلمنٹ جیسے نہیں ملتا وہ ہمیشہ کامپاؤنٹس میں ملتا ہے فوسفورس اوکسیجن سے ملنے سے ایک گلو ایمیٹ کرتا ہے فوسفورس کو گریک ورڈ لوسیفر کا نام سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لائٹ بیرر فوسفورس کے پیشنٹس لمبے تن اور جلدی بڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یہ اپنے ایج سے بہت لمبے ہوتے ہیں اور تھوڑا سٹوپ کرتے ہیں سٹوپ مطلب شولڈر کے جگہ تھوڑا جھکا ہوا رہتا ہے یہ بہت ہی سندر رہتے ہیں ان کی سکن ان کا ہیت بہت ہی اچھا رہتا ہے اور فوسفورس کے پیشنٹس ہمیشہ سندر اور ہینسوم رہتے ہیں ان کو اگنور نہ ہی کر سکتے اتنے خوبصورت اور سندر رہتے ہیں ان کا نیکسٹ سیمٹم ہے ڈیزائرز ٹو بی میکنٹائز اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کا سینٹر آف اٹریکشن بننا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پارٹیز کے جان ہوتے ہیں ان کے وجہ سے پارٹی میں جان آتی ہیں فوسفورس پیشنٹ بہت ہی ایفکشنیٹ رہتے ہیں آپ کو یاد ہیں میں نے آپ کو پہلے کیمیکل پروپرٹیز اور فوسفورس میں بتایا کہ فوسفورس اوکسیجن کو ایکسپوز ہونے سے گلو ایمیت کرتا ہے بلکل اسی طرح فوسفورس ایک پارٹی کا شائن ہوتا ہے یا ایک پارٹی میں شائن کرتا ہے فوسفورس بہت ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں کیول دکھنے میں ہی نہیں بلکہ بات کرنے کے تاریخے میں بھی یہ بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں یہاں آپ کو اور ایک کیمیکل پروپرٹی اور فوسفورس کو اید کرنا ہوگا وہ ہے کہ فوسفورس فری ایلیمنٹ یا اکیلے نہیں ملتا وہ ہمیشہ کامپونٹس میں رہتا ہے اسی طرح ایک فوسفورس پیشنٹ کو ہمیشہ کمپنی میں رہتا ہے اس کو ڈیزائرز آف کمپنی رہتا ہے اس لیے فوسفورس کو کمپنی ڈیزائرز کے روبرک میں فرسٹ گریٹ میں پایا جاتا ہے اور جیسے فوسفورس ایلیمنٹ کیمیکلی ریاکٹیو ہوتا ہے ویسے ہی فوسفورس پیشنٹ بھی ریاکٹیو ہوتا ہے جو بھی چیزیں اس کے سراؤننگز میں ہوتے رہتے ہیں اس سب چیزوں کے لیے وہ اوور سنسٹیو رہتا ہے لائٹ کے لیے ساؤنڈ کے لیے ٹچ کے لیے توفان کے لیے یا ویدر میں کوئی بھی چینجز ہوتے ہیں اس کے لیے فوسفورس بہت ہی اوور سنسٹیو رہتا ہے اسی طرح مائنڈ میں بھی اوور سنسٹیو اور اوور ریاکٹیو رہتا ہے فوسفورس میں اوور تنکنگ زیادہ رہتا ہے اتنا زیادہ کی اسے ایکسٹیسی ہو جاتا ہے ایکسٹیسی مطلب کوئی بھی ایموشن اے سوچ جو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقت سے باہر سوچنے لگتا ہے اور وہ سوچ سیلف کنٹرول میں نہیں رہتا مطلب ایسے ہی بیکار میں سوچتا ہے کچھ زیادہ زیادہ ایک اگزامپل دیتی ہوں یہاں پہ اگر کسی نے کہہ دیا فوسفورس کو کہ سارے دنیا 2030 میں ختم ہونے والی ہے تو فوسفورس پیشن سوچنا شروع کرتا ہے اور اس کا سوچ کچھ اس طرح ہوتا ہے اگر 2030 میں دنیا ختم ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں میرا باوت کیا ہوگا میرا فیوچر کیا ہوگا میں شادی کرلوں یا ایسے ہی سنگل میں رہوں کیا میں جوب چھوڑ کے کوئی ٹرک پہ چلا جاؤں اور لائف انجائی کروں یا کچھ اور کروں اس طرح وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ دنیا 2030 میں ختم ہو جائے گی پٹ فوسفورس پیشن اس کے بارے میں اوور تنکن کرتا رہتا ہے اس طرح کا شوچ ہر بار ہر ایک ٹاپک میں فوسفورس کو رہتا ہے اس طرح ہر ایک بات میں زیادہ سوچنے لگتا ہے یہ زیادہ سوچنے کے عادت سے فوسفورس کو کلیری اوینس ہوتا ہے کلیری اوینس ماطرہ فیوٹر کو سنس کرنا یا فیوٹر کو اچھے سے اسٹیمیٹ کرنا فار ایکزامپل اگر اس کے فرنس سرکل میں کوئی دو لڑکا اور لڑکی ہے ان کو دیکھ کے ان کے بیہیوئر کو اسٹیمیٹ کر کے وہ بول سکتا ہے کہ ان دونوں شادی کر لیں گے جو فیوٹر میں جا کر سیچ ہو سکتی ہے یا اگر کسی دونوں کو دیکھ کے وہ بول سکتا ہے کہ دو دن میں یہ دو لوگ جھگڑا کرنے لگیں گے تو اس کا اسٹیمیشن کرکٹ ہو جاتا ہے اس سب سوچ اور اوور تینکنگ کے وجہ سے پوسفرس انگزیٹی ڈیولپ کر لیتا ہے انگزیٹی مطلب گبرہت اکیلے میں رہنے کے لیے گبرہت ہلتھ کے بارے میں گبرہت ایک گبرہت دیرے دیرے ڈر میں بدل جاتی ہے ماؤت کا ڈر کچھ ہونے کا ڈر یا شام میں ایک ڈر زیادہ ہو جاتا ہے اس سب ڈر اور اوور تینکنگ کے وجہ سے پوسفرس کو ریشلیسنس آ جاتا ہے اور فجڈی آ جاتا ہے مطلب ایک جگہ بائٹ پر یا کھڑے ہو کر نہیں رہک سکتا یہ سب ڈر کا ریزن فوسفرس کے لیے کوئی بھی ریزن نہیں ہوتا بس ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے یہ فوسفرس میں کی تینڈنسی ہوتی ہے ڈر درہ کا اوور سنسٹیوٹی باڈی میں نہیں ہی نہیں بلکہ ایموشنل لیول پہ ہی ہوتا ہے تو اس لیول میں اگر آپ ایک فوسفرس پیشن کو خوش خبری بولے تو اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کے لائف میں کچھ خوشی ہوگی اگر آپ فوسفرس کو کچھ سیڈ بات بولے اپنا لائف کا سیڈ سیڈ شیئر کر دے تو فوسفرس بھی اتنا ہی سیڈ ہو جاتا ہے سیڈ ہو نا ہی نا ہی لیکن وہ اپنے سیٹویویشن میں جم کر کے ان کے فرنڈ یا کسی اور وقتی کو help کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پیسے دے کے ہی یا کچھ اور کر کے ہی اس وقتی کو اس سیٹویویشن میں بہا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اے لوگ بہت ہی سیمپتیٹک رہتے ہیں انٹیلیجن رہتے ہیں اور بہت انفلینس ہو جاتے اگر فوسفورس پیشن میں کسی سکسی بزنس من کی سٹوری سنی تو بزنس من بننا چاہتا ہے اگر اس نے کسی سکسی کرکیٹر کی سٹوری سنی تو کرکیٹر بننا چاہتا ہے اس طرح وہ ایزی انفلینس رہتے ہیں اور اے بیوٹیفل رہتے ہیں سیمپتیٹک رہتے ہیں کمپنی ڈیزائر کرتے ہیں اور سینڈر آف اٹریکشن رہنا چاہتے ہیں فرنڈلی رہتے ہیں لولی رہتے ہیں اور آٹسٹک اور ایفیکشن رہتے ہیں تو اگر سیم طرح کا ایفیکشن ان کو نہیں ملا ریورس میں تو سیٹویویشن کیا ہوتا ہے اگر جتنا ایفیکشن فوسفرس پیشن دوسروں کو دیتا ہے دوسروں سے ایفیکشن واپس نہیں ملا تو فوسفرس کچھ اوری ڈیولپ ہونے لگتا ہے دوسرے سیمٹمز آنے لگتے جیسے انڈیفرن اپتی مطلب اداسی نتا انویلنگ ٹو 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 بات کرنے کا منہ ہونا آنسر سلولی آنسر دینا ویری آف لائف مطلب لائف سے ٹائیڈ ہو جانا اور فل آف گلومی فوربیڈنس مطلب کچھ ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے اگر فوسفرس کو سیم ٹائپ آف ایفیکشن نہیں ملا تو دوسرے لیول کے سیمٹمز باہر آنے لگتے ہیں فوسفرس بہت ہی فرینلی رہتے ہے وہ سب سے سب کچھ شیئر کر لیتے کچھ بھی اپنے آپ کے لیے سیکریٹ نہیں رکھتے ان کے لائف کے بارے میں سب کو پتا رہتا ہے مطلب ایک کھلی کتاب کی جیسے رہتے سب کچھ باہر رکھ دیتے اپنا لائف اسی طرح ہی مطلب بلیڈ کو بھی اپنے آپ اندر نہیں رکھ سکتے وہ ہمیشہ باہر فلو کرتے رہتے اس لیے فوسفرس میں ہمیریجز زیادہ ہوتے بہت ہی پروفیوس ہوتے اگر چھوٹا نیڈل سے پرک ہو گیا تو بہت زیادہ بلیڈ آنے لگتا ہے بلیڈ برائٹ ریڈ کلر میں رہتا ہے بلیڈ کہیں سے آ سکتا ہے مطلب نوز سے لنگ سے یا ہم vicarious hemorrhage اور vicarious menstruation کہتے ہے وہ چاہیے نوز شٹامک آنس یوریترا کہیں سے بھی hemorrhage آ سکتا ہے امنوریا کے وقت اتنا hemorrhage ہونے کے بعد پیشن کو نروس ویکنس آنے لگتی ہے گریٹ ویکنس اور پروسٹیشن محسوس کرنے لگتا ہے پوسفرس پیشن کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو all gone sensation آ گیا اور سب کچھ empty empty رہنے لگتا ہے اندر body میں پورا empty empty محسوس ہوتا ہے اور perspiration پسینا بھی بہت ہی profuse ہوتا ہے بال بہت ہی جھڑنے لگتے ہے گچو گچو جیسے بہت بنچس بنچس میں جھڑنے لگتے گھرنے لگتا ہے دھرمال کنڈیشن اور فوسفورس دیکھتے ہے تو فوسفورس بہت ہی چلی پیشنٹ ہے وہ کچھ بھی تھنڈا برداشت نہیں کرتا تھنڈا کھانا برداشت نہیں کر سکتا تھنڈا پانی برداشت نہیں کر سکتا یا تھنڈا ویدر برداشت نہیں کر سکتا سارے فوسفورس کے کمپلین تھنڈے س اگرویٹ ہوتے سر اور سٹمک کے کمپلین گرمی سے اگرویٹ ہوتے تو اس پوائنٹ کو میں دوبارہ بولنا چاہوں گی فوسفورس چلی پیشنٹ سارے کمپلین تھنڈ سے اگرویٹ ہوتے سوائے سر اور سٹمک کے سیمٹمز جو تھنڈ سے ایمیل ریٹ ہوتے ہے یہ آپ بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ ہے اچھے سے یاد رکھ لیجیے فوسفورس کے ہیڈ ڈیک کنجسٹی اور تھروبنگ رہتے ہیں اور فوسفورس کے ہیڈ ڈیک سو جانے سے ریشت لینے سے کول سے ایمیل ریٹ سے فوسفورس اچھے سے سو نہیں سکتا وہ جب صبح میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو فوسفورس کے نیند ہمیشہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے فوسفورس کے آئی سیمٹمز فوسفورس میں بہت زیادہ آئی سیمٹمز رہتے ہیں فوسفورس کو لگتا ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے کچھ سنو یا میسٹ یا ایسا ہی دیسٹ رہ رہا ہے یہ صرف سنسیشن رہتا ہے اور فوسفورس کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ دارک سپورٹ اس کے آنکھوں کے سامنے تہر رہے فوسفورس مینلی اس کا ایکشن ریٹینا تو فوسفورس ٹرومبوسیس اوف ریٹینل ویزلز میں کام کرتا ہے اور فوسفورس ڈیجنریٹیو چینجز ان ریٹینل سیلز میں کام کرتا ہے بہت ہی زیادہ ریٹینا میں کام کرتا ہے ریٹینل ٹرابل سویت لائٹ ایسے بہت کمپلینز ریٹینا کے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور ڈیپلوپیا ڈیپلوپیا مطلب ایک ہی چیز دو کے طرح نظر آنا اور اس کے بعد ایمورفوسیس ایمورفوسیس مطلب پارشیل بلینڈ ہو جانا ایک کمپلیٹلی بلینڈ ہو جانا فوسفورس میں یہ ریزن ہوتا ہے دیو سیکشوال ایکسس اس کے بعد ہم فوسفورس کو کے نو سیمٹمز کے بارے میں بات کریں سو فوسفورس میں inability to understand hearing کی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کو human voice کے articulation سمجھ میں نہیں آتے اور اس کو voices ہمیشہ echoing مطلب جیسے echo آرہے ویسے سنے جاتے نو سیمٹمز of فوسفورس یا نو سیمٹمز میں نو ڈرائی رہتا ہے یا نو گرین میوکس سے بھرا ہوا رہتا ہے اور ہم فوسفورس کے فیس کو دیکھے دو فیس اور فوسفورس ہمیشہ پیل رہتا ہے اس کے آنکھوں کے گول ڈارک سرکل یا بلو رنگ رہتے ہیں اور فوسفورس میل نیکروس آف لور جا کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے دو ڈرگ بہت ہی ایک ہکلا لابا ہے اور ایک فوسفورس ہے اے دو ریمیڈیز نیکروس آف لور جا کے لیے کام کرتے ہیں اب ہم فوسفورس کے جی ڈی سیمٹمز کے بارے میں بات کریں گے سو ہم پہلے ہی بتا چکے ہے کہ سٹامک اور سیمٹمز کل اپلکیشن سے کم ہوں گے سو جو بھی سمک سیمٹمز ہوتے ہے وہ کو لینے سے فوسفورس کو امیل ریشن آتا ہے لیکن ایک کو لینک پیٹ میں جانے کے باد گرم ہونے کے باد اے وارم ٹنگ کے جیسے بہا نکل جاتا ہے فوسفورس میں ہمیشہ ہنگری رہتا ہے اور فوسفورس کو نوزیا آتا ہے جب بھی اپنے ہنڈ وارم وارٹر میں رہتا ہے اور جو کھانا ہے وہ ماؤ فلس میں باہر آتا ہے وارم ٹنگ جیسے نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا باہر نکل تا ہے یہ سیمٹم ہم فوسفورس میں پریگننسی کے وقت نوٹیس کریں گے اور دوسرے سیمٹم سائی کی فوسفورس ہم نے پہلے بتا چکے ہے کہ فوسفورس کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھ سب کچھ باہر دیتا ہے ڈائیریا بھی اسی طرح بہت ہی پروفیوس ہوتا ہے سب کچھ باہر رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ آنس wide open ہو چکا ہے اور ڈائیریا ہمیشہ involuntary رہتا ہے اور پیلنس رہتا ہے کوپی اور بہت ہی ڈیبیلیٹیٹنگ رہتا ہے اور ایر فوسفورس کرونک ڈائیریا مین بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اب آتے ہیں میل اور فیمیل سیمٹمز میں میل اور فیمیل دونوں میں بھی سیکشوال ڈیسائر بہت ہوتا ہے ایلو نیمفو میانی اکھ ہوتے ہیں اور مین میں ایمیشن اور بہت ہی زیادہ ڈیسائر رہتا ہے فیمیل میں سیکشوال اگزائیٹمن زیادہ رہتا ہے لیکن کوئٹس کے لیے ایورشن رہتا ہے اب بات کریں گے مینسٹرول فلو کے بارے مین جو کی برائیٹ ریڈ ہوتا ہے پرو فیوز ہوتا ہے لاغ ریجز اور پروس ہوتا ہے چسٹ کے ایک روز ٹائٹنیس ہوتا ہے اور اپنے چسٹ میں شارپ سٹیچنگ پین ہوتے ہے ریسپریشن ایسا ہو جاتا ہے کھوڑا کرنگ اور اپریش ہوتا ہے فوسفورس ہم اگر سیمٹرم 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 سوگیر سب کچھ میچ ہوگے تو کنگڈم ہے تو فوسفورس میں ہم لو ڈوسیس میں یا ریپیٹیٹیو ڈوسیس میں کبھی بھی نہیں دینا چاہیے ایسپیشن کیس سیمٹرم یا ٹیوبر کلوس آپ بات کریں گے خانسی کے بارے میں یا کوف کے بارے میں خانسی اگری ہوتی ہوتی ہوسنے سی بات کرنے پڑھنے سے پینے سے کھانے سے اور لیفٹ سائٹ پہ پڑے رہنے سے سو ان سب بات سے خاصی اگری ہوتی رہتی ہے فوسفورس میں اور ہم اس کے ریلیشن سیپ کے بارے میں دوسروں ڈرک سے فوسفورس کے ریلیشن کے بارے میں بات کریں گے فوسفورس کام لیمینتری تو آرسنک آلبم مطلب آرسنک آلبم کے بات فوسفورس دینے سے اچھا کام کرتا ہے ان کم پی ہندی میں اگر آپ پسند آیا تو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے کون سا آپ